اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیان ناظرین وزیراعظم عمران خان اور چینی صدر کے درمیان ہونے والی ملاقات سے متعلق آج دن بار جو غلط فہمیاں غلط خبریں اور کیا سرائیاں پھلائی گئیں سوشل میڈیا پر ہمیں پورا یہ ٹلینڈ کرتا ہوا چیز نظر آئی جس میں چند صحافی اور وزیراعظم عمران خان کے جو مخالفین ہیں سیاسی ناقدین ہیں وہ اس عمل میں پیش پیش نظر آئے اس چیز کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید کچھ گھر بڑھ ہے وہاں پر کچھ معاملات سنگین ہیں یا پھر کہ وزیراعظم سے چینی صدر نے کوئی ملاقات نہیں کی اسی لیے جو دیگر ممالک کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ فوٹیج اور ویڈیوز جاری کر دی گئی ہے لیکن وزیراعظم عمران خان جبکہ ان کا وفت چائنہ سے واپس آ چکا ہے باوجود اس کے وہ فوٹیجز وہ ملاقات کی ویڈیوز کچھ بھی سامنے نہیں آیا ایسے میں چند صحافی جو ہیں وہ جو ہمیشہ میں سوشل میڈیا پر اور مین سٹری میڈیا پر وزیراعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ میدان میں آئے اور انہوں نے وہ مورچہ سنبھالا اور ٹویٹ کیے جا رہے تھے صبح سے کہ کوئی ایسا شاید کوئی ملاقات ایسی ہوئی ہی نہیں ہے جسے وزیراعظم عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں اور عوام سے جھوٹ پولنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب جبکہ معاملہ کھل کر سامنے آ چکا ہے چینیز حکام کی طرف سے وزیراعظم عمران خان کی چینی صدر سے وان ان وان ملاقات کی میٹنگز کی اور جو مسافہ کرنے کی تمام طرف ویڈیوز اس تمام طرف فوٹیز اور وہ علامیہ بھی سامنے آ چکا ہے اب ان صحافیوں کا ان سیاسی ناکتین کا کیا یوٹن لیا گیا ان کی طرف سے ان کی ٹویٹس پر اب وہ کیا کہا جا رہا ہے ان تمام موضوعات پر ہم اپنے اس وی لاگ میں بات کریں گے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خوشخبری جو کہ خطے کے بڑے ایک اس خطے کے بڑے ملک اور عالمی طاقت کی طرف سے بھی وزیراعظم عمران خان کو دورے کی دعوت دی گئی ہے اسی ماہ اس دورے میں وزیراعظم عمران خان کون سی خطے کی جو بڑی شخصیت ہے ان سے ملاقات کریں گے اور اس دورے کے دوران اور اس ملاقات سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ہم جو ہیں وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی جک میرا یہ یوٹیوب چینل نہیں سوچ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکیسٹ ہے کوئی اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں جی تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں وزیراعظم کے دورہ چین سے متعلق لیکن یہ کہانی یہ خبر یہاں روپتے ہیں اس سے پہلے ایک جو افسوسناک خبر جب میں یہ وی لوگ کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے آئی کہ جو زلاقور میں پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی طرف سے فائرنگ کی گئی جس میں پانچ فوجی اہلکار شہید ہو چکی ہیں میں نے کہا یہ خبر اہم ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اب چلتے ہم اپنی خبر کی طرف کے وزیراعظم کا جو دورہ چین تھا جس کو بڑی اہمیت کے حامل سمجھا جا رہا تھا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا کیا جب پوری دنیا جنی کے امریکہ اور چائنہ کے درمیان جو ایک کلیش کی کشیدگی کی صورتحال ہے اس دوران میں جو سرمائی اولمپکس جاری ہیں چائنہ میں اس میں شرکت کرنے سے امریکہ بھارت اور دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے انکار کر دیا گیا ان کی ٹیم میں ان کی کلاریوں نے اولمپکس میں شرکت نہیں کی ایسے میں چائنیز حکام کی طرف سے جو چند ممالک میں پاکستان سمیت چند ممالک کو دعوت نامہ بیجا گیا ونٹر اولمپکس کی جو اپتاہی تقریب ہے اس میں شرکت کے لیے جس میں شرکت کے لیے وزیراعظم امران خان اور ان کی ٹیم جو ہے جس میں مشیر خزانہ وزیر خارجہ وزیر اطلاعات اور دیگر جو رہنمات ہیں وہ پہنچے اور انہوں نے اس اولمپکس کی جو ہیں وہ اپننگ سرمی میں شرکت کی جس کو بڑا سراہا گیا چائنیز حکام کی طرف سے بات یہ ہے کہ اب جبکہ آج ہفتہ ہے جو شیڈیولد تھی سوری آج سنڈے ہے جو شیڈیولد تھی ملاقات جو کہ وزیراعظم امران خان سنڈے کو چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات کریں گے آج صبح جب جو ہمارا جو وقت کے مطابق تقریباً نو بجے کے راؤنڈ آباوٹ فواد چودری کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ وزیراعظم امران خان چائنیز صدر سے ملاقات کریں گے پھر اس کے بعد ان کا ایک اور مختصر سا ٹویٹ سامنے آیا کہ وزیراعظم امران خان کی چائنیز صدر سے ملاقات ہو چکی ہے جس میں سی پیک افغانستان امور اور دیگر جو اہم خطے کے معاملات ہیں اس پر جو ہیں وہ بات چیت کی گئی ہے لیکن اس ٹویٹ کے بعد اس ملاقات کے بعد تقریباً دو سے تین گھنٹے جب گزر گئے تو صحافیوں کی جانب سے کچھ ٹویٹ سامنے آئے جس میں غریدہ فروکی صاحبہ نے پہلے ٹویٹ کیا کہ امران خان کی ملاقات ختم ہوئے تین گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن کوئی فوٹی جاری نہیں کی گئی خاص طور پر چین کی طرف سے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے یہ غریدہ فروکی طرف سے ایک پہلا ٹویٹ آیا جبکہ اس ٹویٹ کے دو سے تین گھنٹے گزر جانے کے بعد انہیں پھر ایک ٹویٹ کیا کہ ملاقات کو آدھا دن گزر جانے کے باوجود وزیراعظم ملان خان کی اور چینی صدر کی فوٹی جاری نہیں کی گئی خاص طور پر یہ چینی حکام کی طرف سے ابھی تک فوٹی جنا نہ آنا معاملے کو گمبیر جو ہیں وہ اس کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں وہ اچھا سلیم صحافی صاحب کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا کہ چائنہ کے سرکاری نیوز ایجنسی کی طرف سے مختلف ممالک کے وفوت کے ساتھ چینی صدر کی ملاقات کی جو ہیں وہ تصاویر جاری کر دی گئی ہیں جبکہ امران خان کے ساتھ ملاقات کی کوئی فوٹی ج کوئی ویڈیو جاری نہیں کی گئی صدر سے ملاقات کا مختصر صاحب ملیا کو بتایا گیا ہے تو یہ بھی سوالات کو جنم دے رہا ہے ایسے سمجھ جارا ہا تھا ایسے پرموٹ اس چیز کو پرٹین کرنے کو شش کی جاری تھی کہ شاید کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی وزیراعظم امران خان جو ہے وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو چھپا رہے ہیں اور یہ بلا بلا لیکن اب جبکہ جو وہ ساری ویڈیوز آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں وہ فوٹی جیز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں آپ میڈیا پر بھی شام سے دیکھ رہے ہوں گے تو ایسے میں ابھی تک نہ تو کوئی ان کی طرف سے کوئی وہ ٹویٹس ڈلیٹ کیے گئے مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اگر فوٹیج آ چکی ہیں یا ایک ٹویٹ ہی کر دیا جائے یہ ہویا ہے فوٹیجز آ گئی ہیں یہ بلا بلا لیکن نہ تو کوئی ٹویٹ جاری کی گئی ہے نہ اس پر کوئی ردعمل جاری کیا گیا ہے نہ ہی وہ ٹویٹس ڈلیٹ کی گئی ہیں جس میں اس چیز کو پرموٹ کرنے کوشش کی گئی ہے کہ شاید وزیراعظم کی جو ملاقات ہے اس کو متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی ہو اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو رماما روس کی جانب سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو دورہ روس کی دعوت دی گئی ہے دورے کے دوران وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ روسی صدر اولادی بھی ٹویٹن سے ملاقات کریں گے دورے میں وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ علا ستا وقت بھی ہوگا دورہ روس میں دو طرف تعلقات گیس پائپ لائن سمیت اہم امور جو ہیں وہ زیرے گور آئیں گے اب یہ جو عالمی محاصر پر یکے بعد دیگرے پاکستان کو جو ہے وہ کامیابیاں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں شاید اسی یہی ایک وجہ ہے کہ جس سے آئندہ دنوں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک صرف جو چیلنجز ہے حکومت کو وہ مہنگائی کا چیلنج ہے اگر وزیراعظم عمران خان آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے مہینوں میں اس مہنگائی پر کنٹرول کرتے ہیں خاص طور پر آگے بلدیاتی انتخابات ہیں اور تقریباً سولہ ماہ بچے ہیں جو ہیں وہ جنرل انتخابات میں تو انتخابات سے قبل خاص طور پر یہ بجٹ جو آنے والا ہے دوہزر بائیس تیز کا اس میں عوام کو ریلیو دیتے ہیں جس سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ مزید مضبوط ہو سکتی ہے اسی تناظر میں گزشتہ روز ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں مستملک نون پیپرز پارٹی جنرل جو ایک آنکھ سے کوئی قوارہ نہیں سمجھتے دیکھنا وہ مل بیٹھے ہیں اور وزیراعظم امناک خان کو گھر بیٹھنے کی جو ہیں وہ مشابرت کی جا رہی ہے تیارین شروع کر دی گئی ہیں وہ دیکھیں اب تحریک کی ادم اعتماد لانگ مارچ وہ باتیں ہم ساڑھے تین سال سے سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بدقسمتی سے اپوزیشن کی بدقسمتی یہ ہے نہ تو وہ ان کو کوئی سیاسی طور پر شکست دے چکے ہیں دے سکے ہیں نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک بل یا ایک کوئی قرارداد کو ریجیکٹ کرنے میں بھی کامیاب ثابت ہوئے ہیں ایسے میں جاتے جاتے میں صرف ایک سوال کروں گا کہ اگر امنان خان کی مقبولیت اتنی گر چکی ہے اپوزیشن کے نظر میں اور اگلے انتخابات میں بھی زیادہ وقت دور نہیں ہے تو ملک کی دو بڑی جماعتیں جو ان کے اکٹھے ہونے کی جو وجہ ہے وہ کیوں پیش ہے یہ ایک ماسومانہ سوال ہے آپ بھی اس پر کوئنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ